سب کو جائے میسے گی اور دھنیواد کرتے ہیں کہ آج کے دن آج کی رات پرمیشن دکھائی اور پورا دن سمالا صبح لے کے شام تک اسے ہمارے شغل بیتے دین سمالا بیتے سب تر سمالا لیکن دکھ مصیبت آتی ہے پریشانی آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرمیشن بھول جائے کیونکہ اگر ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں سامنا کر رہا ہے کیونکہ دیکھئے جہاں ہم یوشیو مسیح میں ہیں تو نئی شیشٹری ہے لیکن ایک ساتھ اور مان لیجئے جو سیوک ہے جو پرمیشن کی دیشتری میں ہیں ہم ایک سینک ہے ہم یوشیو مسیح کے سینک ہیں ایک سینک سب کو چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے سیوک کرتا ہے دیش کی وہی یوشیو مسیح کے سینک ہے جو کسی کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے پرمیشن کا کام پورا کرتے ہیں جس کی کارن ہم آئے ہمارے دیشے کیا ہے کیا ہمیں بھوک گلاس میں پڑھنا چاہیے کیا ہمیں اس دنیا کے باتوں میں پڑھنا چاہیے نہیں ہمارے دیشے ہمارے پرمیشن نام کو آگے پرچانا اس کا پرچار کرنا جو ہماری ریال ڈوڈی ہے یہی ایک سیوک ہے اور اس کے آگے دکھ مصیبت آتی اس کو نا دیکھتے ہوئے ہم آگے پڑھے دیکھیں آج کا جو ٹوپیک ہے آج کا جو بیچے ہے میرے پری جنرل پرمیشن کے پریمیوں پرمیشن کے پریم کرنے والا سبھی پاسدوان سبھی بلیور سبھی پاسدوک کا میں سواگت کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھے بہت دیکھتے ہیں ویڈیوز کا دھنیواد ہے کیا آپ نے مجھے بہت پریم کر رہے ہیں یہ سچو چنگائی سوا سے اور آپ دیکھتے ہیں نیرندن اور آج کا بیچے ہے دھیراج کیوں ہے آج کا ویشہ دیراج کیا ہے دیراج یعنی کہ سبر رکھنا پیسنس رکھنا یعنی کہ انتیار کرنا بجنکار اسے صاف کہتا ہے دعوت دیکھئے ہم کلیسے میں آتے ہیں خاص کر یہ آج کا جو وچن ہے جو آج کا ویشہ ہے وہ خاص کر کلیسے کو لیے آپ اپنی کلیسے میں پرچار کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں کافی دن سے ایسا ہوتا ہے ہم سب پہی ہے ویشہ یہ ہم بھی کبھی کبھی ایتی چیز مانگتے ہیں جو پرمیشن نہیں دے پاتا ہے کیوں نہیں دے پاتا ہے اسے کارن ہوتا ہے کارن یہ ہے وہ ہمارا دھیراج دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پر کتا پیشنٹ ہے ہم پڑھتے ہیں ابراہم ابراہم نے بھی دھیراج دھرا پردکیا اس کی وچن کے انوثار اور اس کے بالا گھتپن ہوا کتے سال میں سو سال میں ایسی ہم ہر کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں جب یعنی پیدا ہوا دھیراج دھرنا ہمیں بھی پرمیشن دیکھئے دھیراج دھرنے سے دیکھئے دھیراج دھرنے سے ہماری بشواس کی پیچان ہوتے کہ ہم کتنے پرمیشن کے پریمی ہیں یا کھالی ہم مانگنے کے لئے ہی آئے ہیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کھالی لوگ مانگنے کے لئے آتے ہیں اور نہیں ملتا ایک سنڈے دو سنڈے تو چلے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اور جس کو ملتا ہے ہم اسے چڑھ جاتے کہ اس کو دیکھ پرمیشن دیرا مجھے کیوں نہیں دیرا تو بچن جو کہتا ہے دھیراج کے پر آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دیکھیں آپ نے دیبولے کا لیجیے اور یہ چیپٹر بہت جروری ہے سب کے لئے جس کی کہ بشواس توڑ جاتا ہے جب کچھ نہیں ملتا ہے اس کے لئے ہی بزن سہتر میں لکھا ہے دھیراج دھرنے سے کیا ہوتا ہے کیسے آنشیش ملتی ہے پرمیشن کچھ بڑے آشیز دیتا ہے اور دھیراج دھرنے سے کیا ابھیشیق ہوتا ہے آپ دہن سے سننا اس پورے ویڈیو کو اور میرے ساتھ بنے رہنا راتری کا سمیں ہم جانتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں پرمیشن کی اس سمیں کیوں میں ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ اس سمیں ویڈیو کو بنانا کو بناتا ہے کوئی دشٹپ نہ کرے آپ اور میں اور میرے یشو مستیس کی پردی تاتما میرے ساتھ رہے اور وہ مجھے بچن دے میں اس کے جریعے سے آپ کو بچن دے سکوں تاکہ کوئی بھی دشٹپ نہ کرے اور جب بھی مجھے سمیں ملتا ہے میں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سمیں راتری کا سمیں ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں اندھکار میں شہنطہ کی چھتی زیادہ ہوتی اس نے پرمیشن کو یاد کرتے تاکہ ہم آرام سے سو سکے صبح روشنی دیکھ سکے تو ہم میرے ساتھ نکالیں آپ بچن سہتہ کی پوچھتگ میں سے سیتیسوا ادھیائے اس کے ساتھ آیت میں دیکھیں کیا کہتا ہے یہوہ کے سامنے چپٹا پڑے دیرت سے اس کی پٹیگیا کر اس منوشی کے قرآن ناکور جس کے کام سپل ہوتے ہیں اور وہ بری یکی کو نکالتا ہے ہالیلویہ اپریزل دیکھیں کتنا اچھا بچن دیرا ہے بچن سہتہ داؤت کا ہم کلیسے میں دیکھتے ہیں یا ہم پرمیشہ کے بہون جاتے ہیں ایک دن میں کسی کو پرتیفل مل جاتا ہے اور کسی ایک سال تک نہیں ملتا تو ہمارے من میں آتا ہے یا پرمیشہ اس کو دیرہا مجھے کیوں نہیں دیرہا تو یہ من میں کڑن ہو گئی ایسا نہیں ہے سب کے لیے پرمیشہ کے پرتیگیا ہے سب کے لیے پرمیشہ کے ایک ہاں ایک آشا ہے لیکن ہمیں بچاننا ہے کہ ہمارا پرمیشہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے یا ہم سے کیا چاہ رہا ہے اس کی بات جو نہ چاہ رہا ہے کیوں چاہ رہا ہے کیوں ہمارے دیر لگ رہی ہے اگر اس دیر میں ہے کیا کیا ہمیں اگر دیکھیں دیر جیسے بات میں لگتے ہیں تو پرمیشہ بڑا پرتیفل دیتا ہے کوئی ویکتی آپ کے ساتھ آیا آپ بھی وہی چیز مانگ رہے ہیں آپ کا ویکتی مانگ رہا ہے لیکن آپ کی جن کو تو جلی اس کو مل گئے لیں آپ کو نہیں ملی یہ تو اس کی پیچھے کارن ہے کیوں کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے جب جس سے زیادہ پرتیفل کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میرا یہ کب تک اندیار کرے گا میری اس بات کو کب تک جوئے گا کب تک یہ ویڈ کی لائن میں کھڑا رہے گا اور کب تک مجھ سے پراتنا کرتے رہے گا پرمیشہ مجھے دیکھ بیتا آتما دیکھ جو بھی ہم مانگتے ہیں تو اسی کا بجن سائیتہ میں ہم دوسرا دھیائے پڑھیں گے آپ نوٹ کر لیجئے ہم پڑھیں گے چالیس بات اور دیکھیں جب پرمیشہ بات دیکھنا سفل کرتا ہے کہ نئیس بندے نے میری بہت انتیار کر رہا ہے اس دیشے میں یہ دھیرس میں قائم رہا جیسے اپرہام کام رہا تھا اس کے آشیزم دیکھتے سب اسی کے ونشیز کہلاتے ہیں تو دیکھیں کیا کہتا ہے بجن مکار اس میں چالیس بات دیکھیں پہلی آدھیانی میں دھیرس سے یہ ہوا کی بات جوتا رہا اور اس نے میری اور جھکر میری دھوائی سنی ہالیلوریہ کیا وچن دیا ہے پرمیشہ نے دل خوش ہو گیا کیا کہا ہے دھیرس سے اس کی بات جوتا رہا اور اس نے میری اور جھکر میری دھوائی کر رہا یہ پرمیشہ جھکر ہماری اور دھوائی سنی جو بیٹ کرتے ہیں دھوائی دیتے ہیں پرمیشہ کے رہا میں لگے رہتے ہیں اپنے آنکھیں ٹکٹے کائے لگے رہتے ہیں پرمیشہ کام کرتے ہیں بیٹھ کا پرمیشن کی پراثتہ کو جواب کا اندھیا نہیں کرتے وہ اپنی پرتیفل دیتے ہیں اپنا یوگدان پرمیشن پر دیتے ہیں نرنتر آتے رہتے ہیں سردیاں برسادوں پرمیشن میں بنے رہتے ہیں وہ پراثتہ کر کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا مانگا تھا مجھے ملے نہ ملے کہ میں پرمیشن کی بات جھوٹا رہوں گا میں پرمیشن کی چرچہ آتا رہوں گا پراثتہ کرتا رہوں گا بکٹوں کے پل رہوں گا تو پرمیرشا یہ شو مسیح کیا کہتے ہیں آپ دیکھئے کہ میں دھیرہ سے یہ ہوا کے بات جو اتراؤں جھوک کر میری دعائی سنو گی پرمیرشا پھر آپ سے پوچھتا ہے بیٹا بس کر اب میں تیرے پاس آیا ہوں بتا تجھے کیا چاہیے اتنا سندر وچن دیا ہے پرمیرشا جھوک کر پرمیرشا ہماری دعائی سنتا ہے جو جس میں ہم پاس ہو جاتے ہیں دھیرہ سے ہم پاس ہو گئے ویٹ کر لیا مانتے ہیں کہ اتنا سندر وقت آتا ہے کوئی جن بیمار بیکتی پڑا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پرمیرشا ہم کہتے ہیں پر وہ ٹھیک تھی نہیں ہو رہا یعنی کہ پرمیرشا کی پلانی کچھ ہو رہے ہیں اس کے لیے پرمیرشا کی بڑی آنشش ہے ہم اپنا مکان مانگ رہے ہیں پرمیرشا نہیں دے رہا تو اس کی پلانی کچھ ہو رہے ہیں بڑی چیز بھی ہے اور چھوڑی چیز بھی پرمیرشا جب نہیں دیتا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا ہے دھیرہ زنونا ہے اور من میں یہ رہنا نہیں پرمیرشا دے گا پرمیرشا دے گا تو انہیں وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے میں قائم رہتے ہیں اور دھیرہ سے بہت ہے وچن ہم پڑھے گئے یہ اشاہ نمبی کی کتاب یہ اشاہ کے پستک لکھا لیجئے آپ میرے ساتھ اس میں بھی پرمیرشا کا بچن کہتا ہے دھیرہ زنونا کی عبشق ہے کیونکہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ٹائم نہیں ہے تو بات میں پڑھ لیجئے گا 26 کی تین میں دیکھیں کیا لکھائے جس جس کا مند تجھ میں دھیرہ دھیرہ ہوئے ہے اس کی تو پون شانتی کے ساتھ رکشہ کرتا ہے کیونکہ وہ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہے دیکھئے دھیرہ سے جو پرمیرشا کرتا ہے دھیرہ سے پرمیرشا کرتا ہے دھیرہ دھرتا ہے پرمیرشا پر یعنی کہ پرمیرشا اس کا بروسہ پرمیرشا پر نہیں مجھے دے گا جو یونہ کے مطلب جب بھی بانس تھے بڑے تھے لیکن ایک آشرتی نہیں پرمیرشا دے گا پرمیرشا دیا ہوں ہمیں ایک آشرتی ہمارے یوشمسی آنے والا ہے دیکھیں کب سے لکھا ہے کہ وہ آئے گا کیا ہمیں آشرتی وہ آئے گا جو بشواس میں وہ دھیرہ دھرت سکتا ہے اس سے ہوپ رہتی ہے آکاش رہتی نہیں ہے جو ہے وہ آنے والا ہے تو وہی چیز ہے اگر ہم جو پراتھنا میں مانگ رہے ہیں اگر نہیں ملے تو دھیرہ دھرتی ہے ایسا نہیں کریں آپ خاص کے مکلیسے والے کہ آپ پراتھنا میں آتے ہیں اور نہیں ملتا دو تین سنٹھے ترانت چھوڑ کے چلی آتے ہیں کچھ نہیں ملے ہم جا رہے ہیں اور اس کو انتیار کرنا ہے نک سمیہ پر پرمیشر اس آشرت کو آپ کے جھولی میں ڈال لے گا لیکن دیکھیں دھیرہ کسان بھی دھیرہ دھرتا ہے فضل اپن ہوتی ہے ماں بھی اپنے بچے کو پیدا آنے سے دھیرہ دھرتی ہے اس کے بعد پرتیفل بھار آتا ہے اور پوری دنیا تھی دیکھتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اور وہ ہی پرمیشر کے راجے پوچھ کرتا ہے تو کیا وہ دھیرہ دھرہی ہے تو پتا ہے کہ اس مہینے میں ہاں اس ڈیٹ میں پرمیشر پرتیفل دے گا تو وہ ہی بات ہے کسی کو جلدی پرتیفل ملتا ہے کس کو لیٹ ملتا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے دھیرہ سے دیکھیں یشہ نبیدہ صاحب کا ہے اس میں یشہ پوچھتا ہے کہ جس کا مند تو اس میں دھیرت دھرے ہوئے ہے اس کی تو پورن شانتی کے ساتھ رکشہ کرتا ہے حالیلویا کیونکہ بیت تجھ پر بھروسہ رکھتا ہے جو بھروسہ پرمیشر پر رکھے گا پرمیشر کو نہیں چھوڑے گا میرے عزیزو وہ اپنے آپ کو دھیرہج میں رکھے رہے گا دھیرہ سے ہمراہ وشواس سپن ہوتا ہے دھیرہ سے پرمیشر دیکھتا ہے یا یہ کیا موہ سے بولنے والا انسان ہے یا میرا ویٹ کر سکتا ہے اتاولی سے کچھ نہ مانگے ویٹ کریں پرمیشر کی رہات دیکھیں سمیں کا انسار دیکھیں پرمیشر اس سمیں پہ آپ کو پرتی پل جرور دے گا اور ہم نئے نیمیں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں کیا کہتا ہے نئے نیم مطی لنکھا لیں گے ہم مطی رکھی سو سمجھا آپ نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم ابھی نہیں ہے پڑھنے کا اور اس کی ہم پڑھیں گے دس کی بائیس آیت میں کیا لکھا ہے پڑھنے یشو مسیح کی اوچن ہے یہ میرے نام کی قارن سب لوگ تم سے بیر کریں گے پر جو انتک دھیرہ دے گا اسے کا اتھار ہوگا کتنا اچھا اوچن ہے مطلب آپ سے کیسے بیر رکھیں گے سب کہیں گے ارے تو ان سارا لوگ جاتے ہوئے کیا کچھ ملا کیا یشو مسیح سے کچھ دیا لیکن آپ کو بس ایک ہی جواب دینا ہے یشو مسیح مجھے دے گا وشفاظ میں رہنا ہے اور کیا ہے اتھار اسی کا ہوگا اور اس کے بعد موہ بند ہو جائیں گے جو آپ کی بہو دی ہے وہ بھی آپ سے کہیں گے ہمیں بھی اپنے یشو مسیح سے ملا دو آپ کو دھیرہ سے باٹ جو دھیرہ سے دھرے گا اسی کا ہی اتھار ہوگا کتنا سندر وچن لکھا ہے اور ہم پڑھیں گے اس کے بعد رومیوں دیکھیں وچن پرمیشت دے رہا ہے اور وچن کے ساتھ ہی آشش ہے رومیوں کی بستہ ہی لکھا لیں گے اب ہم لکھا لیں گے آٹھ کی پچیس پانچ کی پچیس دکھا لیں گے پرمیشت دیکھیں اس میں کیا کہتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا لیں گے پانچ کی چار لکھا لیں گے اور دھیرہ سے کھڑا نکلنا اور کھڑے نکلنے سے آشش اوپن ہوتی ہے اور آشش سے لجن ہی ہوتی کیونکہ پویتہ آتما جو ہمیں دیا گیا ہے اس کی دوارہ پرمیشت کا پیدا مانے میں ڈالا گیا ہے آلیلویہ لیکن دھیرہ سے کھڑا نکلنا واقعی میں دھیرہ دھرتا وہ کھڑا ہن کرتا ہے جو پرکشم کرتا ہے دھیرہ دھرتا ہے ہم ایک مہنے کام کرتے ہیں آپ لوگ سب تنکھا کم ملتی ہیں ایک مہنے بعد ملتی ہیں پرائیوٹ میں تو کم سے کم زیادہ لیٹ ملتی ہیں تو وہ دھیرہ دھرتا ہے کہ اس مہنے ہمیں تنکھا ملے گی ایک مہنے دھیرہ دھرتا ہے کام روچ کرتے اسی پرکشم کرتا ہے دھیرہ سے کھڑا نکلنا جروری ہے دیرہ سے کھڑا نکلنا جروری ہے جب پڑھ جانے پر آشش دے اور وچن بہت سارے ہیں آپ پڑھ سکتے رومی آرکی پچیس اور پرکشی واقعہ آپ پڑھ سکتے چودہ بارہ یہ اور بھی وچن ہے اور جو آپ پڑھ سکتے دھیرہ کے اوپر بس آپ کو من میں دھیرہ دھرتا ہے کہ پرمیشن میری پراتنہ سنے گا اور وہ ضرور سنے گا آئیم پراتنہ کریں دھنے بات کرتے ہیں جس کو کافی سمیہ ہو گیا پراتنہ ایک بیشے میں مانگتے رہے آج ان کا اتھار کرے گا ان کا سمیہ پورا ہو گیا جو دھیرہ کی بات ہو رہی تھی انہوں نے اپنی اس دھیرہ میں پیتا انہوں نے جیوند حاصل کرئی ہے آج ان کا پرتی فل دے گا اور آج ساہی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں دھنے بات کرتے ہیں اور پرمیشن میری پراتنہ کر رہے ہیں پرمیشن کی ہماری منشری بڑھتی جائے تاکہ ہمارے گھر میں سے پیتا تیری اپسیدی ننندر نکل دی رہے پیتا کیونکہ یہ ہی تیرا گھر ہے اور ہمارا مندر ہمارا شریر ہی تیرا گھر ہے اس لئے پرمیشن سب بھائی 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 پراتنہ کرتا ہوں تیرے خوادی میں دیتنے بھی ہے پتا پرمیشن سب کھو آشی ھو اپنے کر دیشتے ہیں سب کو آشی ھور برکتہ دیشتائی جو سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا کرنا کرنا اور ہماری مرجی نہ پوری ہو ورل تیری مرجی پوری ہو ہم اپنی مرجی کرتے ہیں جب تیری مقابل پوری کرتے ہیں ہم مقابلہ آنچ جی مجھے باری سکتے ہیں پراتہ سنیں کبھول کے ساتھ دنیا واد کرتے ہیں آشیش و برکت دیکھ لیے ساتھ دنیا واد پراتہ سن کے اتر دینے لیے دنیا واد ہم نے جو کچھ مانگا ہے پایا سب مانگتے اس مسئل کے نام سے آمین سب بودھ نائٹ پرمشان پر آشیش دیں پھر ملیں گے نئے سبیار کے ساتھ پر میں آپ کو بہت آستے بڑھائیں جائے مسئل